اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا پرانے دوستوں کو پتا ہے اس بات کا کہ ہمارے پیرو مرشد نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو جن کو یہ کام سوپنا تھا ایک دن گشت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ درخت ہے بہت خوبصورت اس کو تو آپ نے پانی دینا ہی دینا ہے خیال رکھنا لیکن اس کے ساتھ یہ جو غاز ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے تو غاز ہمارے لئے کس کام کی تھی وہ تو ایسے ہی درختوں کے ساتھ پودوں کے ساتھ نکل آتی ہے لیکن اس سے جو مثال سمجھائی گئی کہ آپ کی زندگی میں کوئی گورنر صاحب آجائے کوئی صدر صاحب آجائے کوئی چیف منسٹر صاحب آجائے ان کا تو خیال آپ نے رکھنے رکھنا ہے لیکن اگر یہ ایک عام شخص آجتا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اوت نہیں جتنا آپ نے اس درخت کا رکھنا ہے تو یہاں کوئی تمیز ہمارے ہیں ایسا نہ کریں آپ کہ کوئی سیاستان ہے کوئی بڑا آلہ ہوتے پر ہے تو اس کو بہت اچھا پروٹوکول دیا جائے ہمیں کیا پتا کہ اس یہ جو میلے کچھ ایلے کپڑے ہیں اس کے اندر ہی کوئی بلی ہو اس کے اندر ہی کو بہت بڑی ہستی ہو تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو میرا نگر صحیح ہے جو ہم نے شروع کیا سارے دوستوں کی مدد سے تاون سے اللہ کے فضل سے اس میں چائے کو میلہ کچھ ایلہ کپڑوں میں ہو کوشش کریں سب کو ہاتھ دھوائیں سابن دیں سنت کے طریقے سے انہیں سب کو ایک جیسا رمیہ رکھیں کسی کے عوضے سے ہم نے مروب نہیں ہونا کسی کی دولت سے ہم نے امپریس نہیں ہونا چونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے وہ اللہ نے دینا ہے کیونکہ جب نگاہ اللہ پہ رکھیں گے اور کام بھی اس طریقے سے کریں گے جس طرح حضور پاک صحیح کو پسند آجائے تو پھر انشاءاللہ ہمارے کام میں خیر و برکت آتی رہے گی تو کسی کو چھوٹا نہیں سمینا بچے آئیں بڑے آئیں خواتین آئیں غریب آئیں امیر آئیں سب کا ایک جیسا رمویہ رکھنا ہے ایک اسٹینڈرڈ اور ایک ہی کھانا دینا ہے اور کھانا یا چیز وہ دینی ہے جو آپ خود کھا سکیں جو آپ کو چیز پسند ہے بس وہی سب کو دینی ہے یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا اپنا میار کوئی اور اور رسل کا میار نہیں ہم ہم سب کو ایک ایکوالائز کرنے آئے سمجھے اور یا نورمالائز کرنے آئے یا ریگولرائز کرنے آئے یا منیمائز کرنے آئے یا میکسیمائز جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوگا یہ دو رویہ ہم کوئی نہیں رکھ سکیں گے شاید ہم نہ کر سکیں ایسا ہمارے لیے مہمکن نہ ہو تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ آپ کے دوست آپ کی وجہ سے دوست آئیں گے رشتدار آئیں گے بہن بھائی آئیں گے یوں مسٹ بریف ٹیم کہ یہاں ایک سسٹم ہے ایک ہی ہے اور سر کوئی یہاں پر نہ کوئی بڑے ہیں نہ کوئی چھوٹی ہیں ٹیم میں سب بھی ٹیم ہوتے ہیں لیکن جو سینئر ہے اس کی بات کو جونئر کو ماننا ہی بڑے گئے اب یہ جو ہمارا نظام ہے یہ کیسے چلتا ہے فنڈز کہاں سے آئیں گے کیسے کام کریں گے تو کوشش ہم سب یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو پار ٹائم لیں اور فول ٹائم کوئی نہ کوئی بزنس کریں کہیں نوکری کریں کہیں کام کریں اور اس میں سے کئی طریقے ہیں ہمارے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انکم جتنی بھی ہے بس اس میں سے منیمم ایک پرسنٹ اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے ڈونیٹ کرنی ہے تو پندرہ فیصد باقی پچاسے فیصد وہ آپ کے لیے ہیں آپ کے بیوی بچوں کے لیے ہمسائیوں کے لیے پر جدر مرضی چیریٹی کریں دینے کو تو آپ ہنڈر پرسنٹ بھی دے سکتے ہیں ساری زندگی اس میں لگا سکتے ہیں یہ کام ایسا ہی ہے انبیاء علیہ السلام نے دیکھے کموں بیشیں ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء علیہ السلام تشیف لائے اس دنیا میں کسی نے نوکری تھوڑی کی تھی فل ٹائم یہی جاب کرتے ہیں یہ تو ہم نے اسے پار ٹائم منا لیا لیکن اگر ہم اسے سنت سمجھ کر اپنی زندگی کی کامیابی کی راہ سمجھ کر اس پر لگے رہیں گے تو آج پار ٹائم کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہمارے اس پار ٹائم کام کو پسند کر لیں گے تو وہ فل ٹائم کی اجازت دے دیں گے کیونکہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں جیسے میں نے پہلے ابھی بات کی کہ ہوا بھی اللہ چلاتے ہیں دھوپ بھی وہی نکالتے ہیں صبح بھی نکالتے ہیں وہی اٹھاتے ہیں وہی جگاتے ہیں وہی سلاتے ہیں سب سشتوں کے اپنے فضل و کرم سے ہیں تو پھر ہمیں کس بات کی کہ ہم ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں اپنے وسائل پہ نگا نہیں رکھیں جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک سے پندرہ فیصد اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ دو فیصد دیتے ہو تین دیتے ہو چار یہ بس ایک لیمٹ رکھتی میں نے چونکہ ہمارا جو کام ہے ہم نے جیسے میکڈونلز ہے تو دیکھیں میکڈونلز پاکستان کا نہیں تھا یہ باہر سے چلتے چلتے پوری دنیا میں میکڈونلز آ گیا کے افسی آ گیا بہت سی ایسے کھانے کی ہم نے جو نام رکھا وہ ان افسی رکھا نسیم فری فود سنٹر رکھا یہاں پہ تین ٹائم کا کھانا اور رہائش کا بندوبست کریں گے جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جب ہماری یہ ٹیم ہے ہمارے ہوتے ہوئے اب کوئی آدمی دنیا میں بھوک سے نہ مرے پریشانی ہے اور یہ خودکشی جو اور ہی ہوتی ہے یہ نہ کریں ہمیں بتائیں ہمارے پاس آجیں ہمارے ساتھ رہیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں کام بھی بہت ہے بات بھی بہت ہے دنیا بہت وسیع ہے کوئی خالی ہے ایک ملک نہیں ہے اس دنیا میں جا ہم نے کام کرنا ہے تو جیسے ایدی شاہب کا پورا نیٹورک ہے وہ اور سرویسز دے رہے ہیں ہم صرف کھانے کی سرویسز ہیں کہ آپ عزت سے فائیو سٹار اٹل کی طرح بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھائیں اور یہ جو ممبرشپ ہے اس کا دوسرا طریقہ ہم نے یہ رکھا کہ ایک ٹائم کا کھانا اگر آپ کھائیں تو کم از کم تیس چالیس روپے تو لگی جاتے ہیں کم از کم تو اگر تین ٹائم کا کھانا ہے تو سو روپے سے تو کم ہوئی نہیں سکتا تو اگر ایک بندے کا کھانا ایک بہینے کا تین ہزار روپے لگتا ہے تو ہم نے اس کو صرف بارہ سو روپے پر رکھا کہ اگر آپ ہماری ریگلر ممبرشپ لینا چاہتے ہو تو صرف بارہ سو روپے دے دیں اور ہم اس کے بدلے آپ کو کیا ملے گا مطلب ایک خیال تو آتا ہے کہ ہم سارے کو آر بینے بارہ سو روپے دیں تو میں اس کے یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سمی و بصیر علیم و خبیر ہے وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کہاں پیسے لگ رہے ہیں کہاں جان لگ رہی ہے کہاں مال لگ رہا ہے اللہ کو سب دیکھ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی اس کو پتہ تو یہ جو اگر آپ بارہ سو دوگے تو بارہ ہزار واپس آئے گا ایک بات یہ اس کا اپنا بات ہے منیم میکسیمم وہ جتنا چاہے اور شاید وہ آپ کے خلوص کو پسند کر کے جتنا چاہے انائیت کرمائیں بارہ کروڑ بھی دے سکتے بارہ عرب بھی دے سکتے انہوں نے دیا ہے سب کو وحید دیتے پھر دوسرا چیز یہ ہے کہ جو سیفٹی اور سیکیورٹی آف در لائف ہے اس کے بدلے وہ ملتی ہے پھر بیماریاں نہیں آتی جتنی میری ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی ہے وہ بھی اتنی بچی نہیں ہے آپ لوگوں کی عمریں کو ساٹھ سال والا بھی لگائے سکر سال والا لگائے چاہ سال والا لگائے سی سال کا قدائیاں بیٹھا ہوئے جو چیز آپ نے تجربہ کیا کہ جو لوگ ہماری ٹیم میں شامل ہوتے جاتے ہیں ان کو سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہوگا ہے ذہنی سکون ملتا ہے مالی ترقی عقیق بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے پریشانیوں سے چھٹکارہ مل جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے سرے بارہ سر سائے کیوز ملتے ہیں تو انشورنس والے بھی یہ آپ کو نہیں دے سکتے ہیں وہ تو مرنے کے بعد آپ کو پیسے دیں گے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ لگ گئے تو مرنے کے بعد تو اللہ آپ کو جنت میں بھی دے یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے بارہ سر سائے کیا اگر آپ نے کسی ایک مندے کا کھانا کھلانا ہے اور اگر آپ خود کھلانا چاہتے ہو تو وہ آپ کھلا دیں گھر میں پیٹھ کر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ پیسے دیں گے یہ نہیں کہ آپ پیسہ نہیں دیں گے تو میرا پروجیکٹ تو یہ باند ہو جائے گا یا پروگرام باند ہو جائیں گے چونکہ میں نے آپ کو بڑے کام رکھے نہیں لیکن جیسے پہلے میری طبیعت ہے کہ ہم ٹربل شوٹر کے طور پر کام کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کے کوئی بھی مسائل کوئی بھی دینی دنیاوی روحانی سوشل سماجی جو بھی مسائل ہوتے ہیں کہ جیسے میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک دوست میری زندگی میں آیا اور وہ لوگ آتے ہیں ریفرنسے یا کسی کے اس نے آ کے مجھے کہا کہ میں نے تقریباً دو ڈھائی لاکھ روپے یہاں پر رشوت بھی دیئے میرا بھائی نوکر نہیں ہوتا ایک مسئلہ دوسرا یہ کہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں چھٹی تو میری گاؤں میں لڑائی ہو جاتی ہے بیوی کے ساتھ والد کے ساتھ ملے والوں کے ساتھ جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہوں مجھے گوسا جاتا ہے پتہ نہیں ایسے ایسے پھر اس نے کہا کہ میرا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں جو جانور میں نے رکھی ہوں اس میں سے سب سے اعلیٰ قسم کا بار سال ایک مر جاتا ہے میرا چالیس چاس ہزار روپے کا مقصان ہو جاتا ہے اور بشمار ہو یہ معاملات اس کے ساتھ تقریبا پچھلے پندرہ ساتھ اور وہ ایک آلہ عدے پہ یہاں بیٹھا ہو گا میں نے اس کو کہا کہ بس آپ نے یہ فیس ہمیں دینی ہے بارہ سرپر مہانہ ہماری فیس ہے اور یہ دو محفے ہم مہینے میں کرتے ہیں پہلا اتوار تیسرا اتوار ہے صبح دس بجے شروع ہوتی ہے جو دس بجے آئے گا میں بھی اس سے خوش ہوں گا اللہ بھی خوش ہوں گا جو گیارہ بجے آئے گا لیٹ کمر ہے اور اللہ جانے میں خوش نہیں ہوتا ایسے لوگوں سے جو وقت کی قدر نہیں کرتے یا کسی بات کی قدر نہیں کرتے چونکہ جو ٹیم ہے میرے پاس کام کرنے والی وہ تو پورا آفتاد بھاگتی رہتی ہے تو یہ جو مہمان ادھا کار ہیں اگر ٹائم پہ بھی نہ آئیں تو افسوس نہیں ہوتا کیونکہ مسائل تو ہی نہیں کیا ہمارے تھوڑی ہم دوشہ بیٹھے خوش ہیں کھلا رہے ہیں کھلانے کی سوچ رہے ہیں ساروں کو پوری دنیا میں ہم نے جیسے مکڈانلز اور کی ایسی کی میں نے بات کی اسی طرح انیسی انشاءاللہ آر ٹوک میں آر شہر میں کم از کم دیکھیں کھولیں گے تو پاکستان میں تقریباً کوئی چار ہزار سٹیز ہیں جو میری ابھی ڈائریکٹری کے میں نے چیک کیا تو چار ہزار سینٹرز تو ہمیں پاکستان میں کھولیں گے تو یہ بارہ سر سے تو نہیں کھولیں گے اس کیلئے جگہ چاہیے ٹیم چاہیے پکانے والے چلائیں اور کھلانا بھی ہم نے مفت ہے اور یہ کوئی غریبوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ سٹینڈر وی کی ایف سی والا منٹین کرنے کی کوشش کریں گے ابھی بھی ہو رہا ہے ایک سو پندرہ جگہ پارویس دنیا میں ہو رہا ہے مفتین ٹائم کھانا ملتا ہے رہائش ملتی ہے پیار ملتا ہے محبت ملتی ہے اور ان لوگوں سے مل کر ایسا لگتا ہے کہ یہی اصل ہی ہمارے صدار ہے تو جب ہم بھی ان سے متاثر ہوئے تو ہم نے یہ کام اپنا جو ہے تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا گیا اب ہم نے یہ سیول سرویس اور یہ جو ساری سوشل سرویس ہے اس کو ہم سپریچول سرویس کی طرف بھی لگائیں